بسم اللہ الرحمن الرحیم ماند اللہ رب العالمین وصلحاتو وصلحاتم بلائی وصلین وصلحاتم 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 صحابی بذلوم چھ سال سے آپ مجھے مداشت کر گئے ہیں میں میں جس میں داخل ہو رہا تھا کانوں میں آواز پڑھی کہ لہن سے پڑھنے والوں کو آپ انکرش کرتے ہیں خطیبوں کو انکرش نہیں کرتے جو یہ دس بارہ منٹ آپ نے نصیب میں آتے ہیں میں تو بڑے بڑے مجھے ہوئے خطیبوں کو انکرش کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ نہیں ہوتے بجھے گائے جو بچے اس سے کیا ہوں گے یہ جو دس بارہ منٹ ہے یہ تو پھر جب آواز ہے بلندہ سامن محمد یہ محبت کی جملے ہیں جو میں نے ادا کیا یہ ساری محبتیں اسی فرشی اعضاء سے جبیلی ہیں ہماری کوئی اور شناک ہو یا نہ ہو ہمارا کوئی اور رشتہ ہو نہ ہو لیکن اس فرشی اعضاء کا رشتہ ایسا ہے کہ چاہے یہ فرشی اعضاء یہاں بچی ہو تب بھی اپنے جیسے لگتے ہیں چاہے یہ فرشی اعضاء کسی اور کچھ میں بچی ہو تب بھی وہ اپنے لگتے ہیں چاہے جہے فرشی اعضاء کسی مخلوق پر بچی ہو تب بھی سب اپنے لگتے ہیں چاہے یہ فرشی اعضاء آج پر بچی ہو وہاں بھی سارے اپنے لگتے ہیں اس لیے کہ اس فرشی اعضاء کی بانک وہ ہے جب تک زمین پر رہی آسمان والے روڈیاں لے کر جاتے رہے اور جب یہاں سے پتہ فرمایا تو سارے زمین والے موٹیاں وہیں سمان کریں گے جب رشتہ ہے ایک ہے نزل گانے مدلہ میں ایک آف کروں سنے ہوئے جملے ہیں عاشق بیور روم کے اکٹنے لگی ہے زندگی اپنی اسی دلیل پر لنگر سے کھانا کھا لیا ماندی کیا صدیل پر راضی خدا صحیح بگر کھا کے جائے ہم ہو سہر کا تو یہ مانے گرامی حصول ہے نجابت نصر کی حصول ہے کہ جس کا کھاتے ہو اس کے گنگایا کرو جس کے مان کھا کھا کر کپڑے بیچنے والے غریب ان جائیں ان کے زبانوں سے آج جی سنا جائے کہ جنابِ قتیجہ دولت مند نہیں تھی تو پھر خیال آتا ہے کہ یا تو اس پرسے ازا سے رشتہ نہیں ہے یا روٹیاں ازدر سے نہیں بد رہی ہیں جہاں سے فلشتوں پر رہی ہیں جتنا وقت ہے آپ کے شعبت میں گوڑی کو دار کروں انشاءدہ صرف آپ نے مجلسے ہیں اور جتنے وقت قبل اس مجلس کی اطلاع دی گئی بس اتنے ہی حمیرت کی زحمت آپ کو دنگا سناللہ کی زحمت اس پرسے ازا کی تہذیب اور یہ مجلس ازا بزرگانی بہترم میں بارہا اس ممبر سے ہاتھ جوڑ کے ارز کرتا ہوں یہ نسلوں میں متقل ہوتی چلی جانے ہی ہے اس کے لئے کہ جو اس کو دیکھتے جائیے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس پر کس کی محنت ہے اس پر کسی کی محنت نہیں ہے اس پر اس شہزاری کا کرم ہے جو کائنات کی بالن ہار ہے جس کی چکیاں پیسترے والے جس کی چکیوں سے پوری کائنات کو رسک ملتا ہو وہ فاطمہ زہرہ بزرگانی بہترم بس چند جملوں کی زحمت ہے اس بی بی کا فرشہ اللہ ہے مدلگانی گرامی اس بی بی نے امر ہی کتنی پائی تھی لیکن کائنات کا دل اگر دھرتا ہے آپ کو میں اگر آسل ہوا جائے تو یہ سرکتے مسائے میں مدلگانی بہترم شہر کے بہتی محتبر شخصیت جو اس شہر میں نہیں یہاں سے کسی اور شہر میں جاتے پر پروفیسر حسن سجاد صاحب مجلس مجلس میں جاتے میں وہ میرے ہمرا سرکلاہ منتظر پاس تا کوئی صاحب بھی تو گاڑی کے بیٹھتے ہیں جملہ پاہا تھا آج تے بھی دس سال پرانی قبل کی بات ہے کہ میرے شکل تم مجلس پر تو اس بات سن لو میری ساری زندگی کے مطالعہ کا نشور اور میرے باپ کے سارے زندگی کے مطالعہ کا نشور جو محرم پر آبادی ساتھ کو جانتے ہیں وہ ایک لفظ میں سن لو کہ اگر ہماری کوئی پکشش کرائے گا تو وہ جوائے جناب سیدہ کی اور کوئی ذات نہیں ہے مزلگاہ نگرامی آج جب مختلف چوٹوں پر لگا ہوا ہم یہ مینر دیکھتے ہیں کہ آسویں اور بھری شب توبہ ہے تو آج ہی خیال تو آتا ہے نا کہ توبہ کو قبول کرنے کے لئے آسویں کی ضرورت ہے توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک آسو آنکھوں میں نہ آ جائے مزلگاہ نگرامی تم نے قرآن کو وسیلہ بنا کر اپنی طوبہ کو آسووں سے تک کیا ہے ہاں تم نے خاموش قرآن کوchildہ بنا کر اپنی طوبہ کو آسووں سے تک کیا ہے ہم بولتے قرآن کو توبہ بنا کر اپنی وسیلہ بنا کر اپنے آسووں سے اپنی گناہوں کو دھونا چاہتے ہیں اور وہاں بھری شب آنکھ limited چاہے ایسے کتنی راتیں آسووں میں تر ہو جائیں ماہ یقی نہیں ہے کہ توبہ قبول ہو گی یا نہیں ہوگی عبادت قبول ہو بھی یا نہیں ہوگی لیکن یہ جو فرشہ علیہ حسین ہے یہ جو اسنیبی کا فرشہ جس کا فرش ہے اس نے یہ وعدہ کیا ہے تو کمرانہ نہیں جب تک تو دل دھوڑے ہو جب کو رم دل پر آئے فرشہ علیہ حسین پر آجانہ میرے بیٹے کے گم میں دو آنسوں بہا دینا پھر نیتا لوں اور جنت جانے گزرکانہ گرامی کہا وہ جمعہ ہے لاکھ سیزیبیں آپس میں تکراتی رہیں انہی آنسوں سے نکلنے والے آنسوں حسین پر نگرامی اس کو بدنے کی پرشش کی جائے گی تو ان آنسوں پر انتزل جائے گا ہر طرح کی دعا کریے ہر طرح کی توبہ مانگیے لیکن انہی آنسوں کے ساتھ انہی آنسوں سے آنسوں نکلیں گے لیکن اور جتنے آنسوں نکلیں گے ان آنسوں کا تھیدانہ خواب ہوگا اس کا پتہ نہیں ہوگا کہ وہ آنسوں آنسوں سے نکل کے پہاں گئے اس کی وقت کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے لیکن ادھر حسین کے نام پر آنسوں آیا بزرگانگامی وہی ماں جو طرف نہر کے پینارے نظر آتی ہے تب اسے میں ایک تیشہ رتیمہ نظر آتی ہے وہ اپنے آنسوں میں رومان کو کھوڑ لیتی ہے کہ یہ میرے حسین کے آنسوں ہیں یہ ظایر نہیں ہوگے یہ میرے رومان کی زینت پر جائیں گے اپنے وقت کا بہت بڑا مشتہب جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اپنے وصیت پر جبتا ہے کہ کہاں کفن میں اور چیزیں رکھنا وہاں میرا یہ رومان بورن دینا اس لیے کہ اس میں میرے گلیے کی آنسوں ہیں یہی میرے وصیلے کی بخشش کا وصیلہ ہے سجد بزرگانگامی اسی شخصیت کا تذکرہ کتنے سال کی تھی جب ماں کا سایہ سر سے رکھا تھا صرف چشم تصویت ذہن میں لائیے چار یا پائش سال کی بچی ہے ماں کا سایہ سر سے رکھ رہا ہے وہ ماں کیا کیا وصیلت نہ کرتی ہوگی کیا کیا آمانت نہ سکل کرتی ہو کہت کرتے گئی ہوگی یہی وجہ ہے بزرگانگامی چن سالوں کی بچی کو ماں جو کچھ دے کے گئی تھی اس بچی نے اس طرح نتھایا کہ اس کے بعد باپ نے کہا یہ میری بیٹی نہیں ہے یہ میری ماں ہے بزرگانگامی وہ ماں جب کہیں پسید آئے حسین دی مچتی ہے آگ ملیا کرتے ہیں وہ ماں کے مصدورات کے دمیان کہیں بیٹھ جاتی ہے اور اپنے پیجے کے غم میں دہنے والے آسموں کا جائزہ لیتی ہے آئیے ہاتھ جوڑ کر اسی ماندر گرامی کہ شاہ اور خدمت اختت میں جائیں شہزادی جب آپ کے سر سے سایہ اٹھا تھا آپ یتیم ہوئی تھی وہ بھی ایک دور تھا لیکن وہ ایک دور حسان تھا وہ آپ کو پناہ دینے والا تھا وہ سر پہ ہاتھ اکنے والا تھا وہ تسلیم اینے والا تھا لیکن کرمجا میں ایک چار سال کی فاطمہ ہے جسے سکینہ میں تو ہوتے ہیں مزرگانے گرامی آئیے شہزادی دیکھئے وہ کیسے یقین ہوئی ہے باپ سلامت ہے چچا رفصت ہوا ابھی آنکھوں میں دم ہے وہ بچی ابھی آنکھوں میں روشنی ہے میرا باپ سلامت ہے جوان بھائی برچی کھا کے پڑھنا آنکھوں میں روشنی ہے ابھی میرا باپ سلامت ہے اب باس کے بازو آئے میرا باپ سلامت ہے قاسم پہ لاشا آیا میرا باپ سلامت ہے لیکن جوان بھائی بھائی بھی آئے زیادہ میرا سلام آنکھوں کو ملک کرو مزرگانے گرامی اب باپ سلام میرا سلام آنکھوں کو ملک کرو اس میں کی بچی سہن گئی یہ دعبہ کس کو سلام آنکھوں کر رہے ہیں سکینہ کے قریب آئے سکینہ کو سلام نہیں کیا وہ اندھو بھا کر رمسالوں کو کیا کیا اور ایک سخے کہا مجھے خدا حافظ کہو اب یہ بابا لوڑ کے نہیں آنے والا چار سار کی بچی ملکہنے گرامی ایک سہن نہیں جو بچی جس طرح جواب دیتے ہیں ایک سکینہ بابا آپ مہر کے نہیں آئیں گے ہاں میرا لڑ کے نہیں آگا بابا بے میں کس کے سینے پہ چھاؤیں گی آپا میں تو آپ کے سینے پہ سوٹی تھی حجیب چلار دیا حجیب چلار دیا آپ رہے کی انتیم مارکسی